السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آیت نمبر بیس سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا اعلمو جان لو انما بشک الحیات زندگی الدنیا دنیا کی لعب کھیل ہے ولہون اور تماشا وزینت اور زینت وتفاخر اور باہم فخر کرنا ہے بینکم آپس میں وتکاثر اور ایک دوسرے پر کسرت حاصل کرنا ہے فی الانوالی مالوں میں والاولاد اور اولاد میں کا مثلی مانند مثال غیث بارش کے ہے آجبہ خوش کر دیا الکفارہ کسانوں کو نباتہو اس کی نباتات نے ثم پھر یہی جو وہ خوشک ہو جاتی ہے فتراہو پھر آپ دیکھتے ہیں اسے مصفرن کہ زرد ہو گئی ثم پھر یکونو وہ ہو جاتی ہے حطامن چورا چورا وفی الاخرتی اور آخرت میں عذابن عذاب ہے شدید سخت ومغفرتن اور بخشش من اللہی اللہ کی طرف سے وردوان اور رضا مندی وما اور نہیں الحیاتو زندگی الدنیا دنیا کی اللہ مگر متع سامان الغرور دھوکے کا سابقو دوڑو الہ مغفرتن طرف بخشش کے مر ربکم اپنے رب کی و جنتن اور جنت کے اردوہا چوڑائی اس کی کا اردی جیسے چوڑائی السماعی آسمان والاردی اور زمین کی عدد تیار کی گئی ہے للذینہ ان کے لئے جو آمنو ایمان لائے باللہی اللہ پر و رسولی ہی اور اس کے رسولوں پر ذالکہ یہ فضلو فضل ہے اللہی اللہ کا یعطی ہی وہ عطا کرتا ہے اسے من جسے یشاؤ وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ ذالفضل فضل والا ہے العظیم بہت بڑے ما نہیں اصابہ پہنچتی بمصیبت کوئی مصیبت فی الاردی زمین میں ولا اور نہ فی انفسکم تمہارے نفسوں میں اللہ مگر فی کتابن ایک کتاب میں ہے من قبل اس سے پہلے ان کے نبراہا ہم پیدا کرے اسے انہ بے شک ذالکہ یہ علاللہ اللہ پر یسیر بہت آسان ہے لکیلا تاکہ نہ تأسو تم افسوس کرو علاما اس پر جو فاتکم کھو جائے تم سے ولا اور نہ تفرہو تم اتراؤ بما اس پر جو آتاکم اس نے دیا تمہیں واللہ اور اللہ لا نہیں یحب پسند کرتا کل مختال ہر خود پسند فخور بہت فخر جتانے والے کو الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں و یأمرون اور حکم دیتے ہیں الناسہ لوگوں کو بالبخلی بخل کا و من اور جو کوئی یتولہ مو پھیرتا ہے فإننا تو بشک اللہ اللہ ہوا وہی ہے الغنیو بہت بے نیاز الحمید خوب تعریف والا لقد البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے رسولنا اپنے رسولوں کو بالبیناتی سات واضح نشانیوں کے و انزلنا اور نازل کی ہم نے ماہم ان کے ساتھ الکتابہ کتاب والمیزانہ اور میزان لی اقومہ تاکہ قائم ہوں الناسو لوگ بالقسطِ انصاف فر و انزلنا اور اتارا ہم نے الحدیدہ لوہا فی ہی جس میں بأس زور ہے شدید سخت و منافع اور کئی فائدے ہیں لنناسی لوگوں کے لئے و لی آلم اور تاکہ جان لے اللہ اللہ من کون ینصرہ مدد کرتا ہے اس کی و رسولہ اور اس کے رسولوں کی بالغیبی غائبانہ ان اللہ بشک اللہ قوی بہت قوی ہے قوت والا ہے عزیز بہت زبردست ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لغب و لہم وزینہ لعب و لہم وزینہ وتفاقر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد بہم كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهیج فتراه مصفرا فتراه مصفرا ثم يكون حطاما مصفرا وفی الاخرہ عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحیات الدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا اعدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إلا في كتاب من قبل أن نبرأ ها إن ذلك على الله جسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبغر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز اعلمو جان لو علم حاصل کرو معلوم کرو أنم الحياة الدنیا جو یہ دنیا کی زندگی جو ہے جو ہم گزار رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ لعبن کھیل ہے وَلَحْو وَلَحْو وَرْطَمَاشَةُ وَزِينَتُن وَتَفَاخُرُن بَيْنَكُم وَتَفَاخُرُن وَتَفَاخُرُن وَتَقَاثُرُن فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُولَاد وَتَقَاثُرُن جو دنیا کی زندگی میں جن کی دوڑ لگی ہوئی ہے سب سے پہلی چیز کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے لعب کھیل وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے جوارح کے ساتھ کھیلتا ہے یعنی اپنے ہاتھ پاؤں بھاگ دوڑ یعنی فیزیکل ہوتا ہے کھیل اور اس میں ہر طرح کا کھیل آ جاتا ہے جس کو ہم کھیل تماشا کہتے ہیں وَلَحْوَن اور لَحُو یہ بھی اصل میں کھیل ہی ہوتا ہے اس میں ہر طرح کا کھیل آ جاتا ہے لیکن خاص طور پر جو چیزیں دل کے ساتھ ہوتی ہیں یعنی جن میں دل بہت لگتا ہے یعنی جن کے ساتھ دل مشغول ہو جاتا ہے مہب ہو جاتا ہے یعنی جس میں غفلت بھی آتی ہے خواہشات بھی آتی ہیں وَزِينَتُن اور زینت یعنی ظاہری سجاوٹ جیسے کپڑوں میں سواری میں گھر میں مناسب میں وَتَفَاخُرُن اور ایک دوسرے پر فخر کرنا یعنی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا بَعِنَكُم آپس ہی کے درون یعنی انسانوں کا واہم جو کسی کے قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا اور ان پر فخر جتانا یعنی طور پر علم میں مال میں وَتَقَافِرُن اور کسرت حاصل کرنا اور اس کی مزید خود ہی وضاحت کر دی گئی کس چیز میں مال میں اور اولاد میں اور تقاسر باب تفاؤل ہے یعنی باہم مقابلہ کرنا مال و اولاد کی قسرت پر جیسے اہل مکہ کہتے تھے نَحْنُ اَكْثَرُن اَمْوَالَمْ وَأَوْلَادًا کہ ہم مال و اولاد میں تم سے بڑھ کر ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کھیل کود منع ہے کیا اسلام کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا کیا لہو لائب جو ہے وہ کمپلیٹلی منع ہے یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں انسان کوئی دلچسپی لے کیا زینت کا اختیار کرنا ساف سترہ لباس پہننا گھر کو ساف سترہ رکھنا گاڑی کو ساف سترہ رکھنا جو چیزیں ہمارے زیر استعمال ہیں ان کو اچھے سلیکے سے رکھنا کیا یہ منع ہے یہ منع نہیں ہے لیکن حدود کے اندر رہنا ضروری ہے جو چیز حد سے بڑھتی ہے وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو جاتا ہے اور خاص طور پر اس وقت جب انسان کو یہ سب چیزیں نیکی سے روک دیں نیک عامال سے روک دیں اللہ کے ذکر سے روک دیں اور اس وقت بھی منع ہے جب انسان سے عبادات کی لذت چھین لیں لاہیتاً قلوب ہوں کہ ان کے دل مشغول ہے اوری چیزوں میں کہ نماز میں دل نہ لگے نماز قید لگے ذکر اذکار پھر زبان نہ رکے کیونکہ اور باتیں کرنے کی یہ ایسی خواہش ہے یعنی اپنے دل پسند موضوعات پر گفتگو کرنے کی لاہ شعر و شاعری ہے عشق و عاشقی کی باتیں ہیں کہانیاں ہیں قصے ہیں تو ان چیزوں میں اتنا زیادہ مہب ہو جانا کہ انسان کوئی سنجیدہ بات نہ سننا چاہے نہ پڑھنا چاہے یعنی انہی چیزوں میں ہی اس کو مزا آیا اور اسی میں ہی بیٹھا رہے پھر اسی طرح زیب و زینت بھی معنی نہیں ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی کہ اس نے حرام کیا ہے لیکن اگر انسان سارا وقت اپنے آپ کو ذاتی طور پر بنانے سوارنے بھی لگا رہے حد سے زیادہ فیزیکل فٹنس کے زیرو سائز پہی پہنچنا ہے اور اسی طرح لباس میں برینڈڈ کلوڈز اور جوتے اور باقی تمام چیزیں کہ جس میں خوبصورتی سے زیادہ بعض اوقات صرف نامبری بھی آ جاتی جس میں آگے تفاخر بھی ساتھی شامل ہو جاتا ہے وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ اور نہ صرف یہ کہ یہ چیزیں اختیار کرنا بلکہ ان کی بنا پر پھر فخر بھی کرنا کہ میرا جوتہ اس سے بہتر میرا بیگ اس سے بہتر میرا گھر اس سے بہتر میری گاڑی اس سے بہتر دل دل میں بھی اس کی کلکولیشنز کرتے رہنا اور کمپیریزن ہر وقت کمپیٹیشن رکھنا اور محفلوں میں بھی بیٹھ کر ان چیزوں کا بہت ذکر کرنا یعنی وہ پارٹی کے اندر گیدرنگ کے اندر ملاقات کے اندر خاص طور پر ان چیزوں کو منشن کرنا ان چیزوں پر اترانا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو جو اپنی حقیقت سے بڑی نظر آئے یعنی اس کی اصل value اتنی نہیں ہوتی لیکن ہماری نگاہوں میں بہت زیادہ ہوتی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی اور مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی بھی برینڈ کا جوتہ پہنا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے برینڈ جس کو پتے نہیں یہ برینڈ ہے اس کے لئے اس کی کیا ہوتا ہے ایک جوتہ ہے کچھ حقیقت نہیں تو ان چیزوں سے دھوکہ کھانا اور پھر مال و اولاد کی کسرت کی بنا پر اور نہ صرف یہ کہ ان کی کسرت بلکہ ان کے آگے جو دنیاوی کامیابیاں ہیں ان کی بنا پر ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر اپنا آپ ظاہر کرنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان حقیقت سے دور ہو جاتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے زندگی میں کوئی بڑے کام نہیں کر سکتا آخرت کو بھول جاتا ہے تو اللہ سبحانہ طرح فرماتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی مثال کس کی طرح ہے کمثل غیسن بارش کی طرح ہے غیس وہ بارش ہوتی ہے جو ڈراؤٹ کے بعد آتی ہے جس کا انتظار ہوتا ہے جس سے سہرابی ہوتی ہے آجب الکفارہ جو تاجب میں ڈالتی ہے اچمبے میں ڈالتی ہے خوش کر دیتی ہے الکفارہ کفار کے دو معنی ہیں ایک کسان اور دوسرے جو کفار کفار ہیں کیونکہ دنیا کی رونک اور زیب و زینت پر وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں ایک مومن ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ ان کی بنا پر فخر نہیں کرتا وہ کسی غرور میں مبتلا نہیں ہوتا کسی انہ پرستی کا شکار نہیں ہوتا یہ چیزیں اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتی وہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے دوسروں کے ساتھ شئر کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا لیکن جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ یہ ساری رونکیں دیکھ کر اور زیادہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کفار کفار کا مطلب تو چھپانا تو کسان کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیچ کو زمین میں چھپاتا ہے اور کافر جس کو کافر کہتے ہیں وہ حق کو چھپاتا ہے آج ابل کفارا نبات ہو تو ایسی زمین جو خالی پڑی ہوئی تھی پھر بارش ہوئی پھر اس پہ پیداوار ہوئی تو وہ پیداوار دیکھ کے وہ خوش ہو جاتا ہے تاجب میں آ جاتا ہے کہ کل تک اس زمین کا کیا حال تھا آج کیا ہوئی یعنی کل میرے پاس کچھ نہیں تھا آج میرے پاس اتنا کچھ آ گیا لیکن پھر وہ جو کچھ آتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے فمیہی جو پھر وہ کھیتی وہ نباتات خوشک ہو جاتی ہیں یا جفو فطرہ ہو تو تم دیکھتے ہو اس کو مسفرن کہ وہ زرد ہو گئی یعنی موسم بدل گیا یا پانی کی کمی کی وجہ سے وہ پیلی پڑ گئی سبز اور سیاہ کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے جو جب خزاہ آتی ہے تو آپ نے دیکھو گا پتوں کا رنگ جو ہے پیلے سے تھوڑا براؤنش سا ہو جاتا ہے فطرہ ہو مسفرن کہ وہ پتے اڑکے اجھے کل تک سبزے کا منظر پیش کر رہے تھے آج وہ اڑے پھرتے ہیں ادھر ادھر زرد ہو کر گر کر فم یکون حتامہ پھر وہ چورا چورا ہو جاتی یعنی نتیجہ کیا ہوتا ہے زوال یہ ہے دنیا کی زندگی کہ جس کی رونک چند دن کی ہے کہ جب انسان کو نئی نئی ملتی ہے تو انسان پولہ نہیں سماتا خوش ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز ان چیزوں میں سے جس میں مثلا نیا گھر لیا تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے اور نیا فرنیچر ہے نئے کرٹنز ہیں نئی کروکری ہے جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے اور ایک نیا گھر بنتا ہے تو ہر ایک کو شوق ہوتا بھلا دیکھیں دولا نئے نئے کپڑے پہنتی ہے ہر ایک کو شوق آج کیا پہنا آج کیا پہنا پھر اسی طرح نئی گاڑی لی تو کونسے برینڈ کی لی اور ہر ایک کو تا کہ ہمیں بھی ایک رائی ڈس پہ مل جائے تو چیک کریں خاص طرح پہ لڑکوں کو اس کا بہت شوق ہوتا ہے اور ہر جانے والی گاڑی کا نام اور اس کی کس سن کی ہے اور کیا ہے وہ خوب معلومات رکھتے ہیں لیکن وہی چیز جب پرانی ہو جاتی ہے تو پھر اس سے بیزار ہو جاتے ہیں پھر اس کو چھوڑنے کا دل چاہتا ہے ثُم مَيَكُونُ حُتَامَ پھر ایک دن آتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے بنے ہوئے گھروں کی ایج ہوتی ہے پھر اس کے بعد ان کو گرا دیا جاتا ہے اور گرایا ہوا گھر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ایٹوں کا دھیر اور ملبے کا دھیر کہ اس کا اٹھانا ہی ایک مسئیبت ہوتا ہے پھر اسی طرح ایک جنریشن جو سامان اکٹھا کرتی ہے نیکس جنریشن کے لیے وہ بلکل بیکار ہوتا ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ جب بڑے ماباپ بہت ہو جاتے ہیں تو سب کچھ گھر سے اٹھوا کے فکوا دیا جاتا ہے چیریٹیبل اداروں کو دے دیا جاتا ہے اونے پونے داؤں بیج دیا جاتا ہے یہ گھر سے باہر اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو نکال دیا جائے اور نئے ڈیزائن کی سب چیزیں آئے ہیں اب نئے برینڈز کی آئے ہیں اور پھر یہ نئے برینڈز پھر ایک دن ان کا بھی انجام یہی ہوتا ہے اور بارہا یہ ہم ہر بدلتے سیزن میں دیکھتے ہیں اور یہاں کینینا میں تو خاص طور پر سارے سیزنز اپنے جوبن پر ہوتے ہیں کہ جن کی تبدیلی بھی بہت نوٹسیبل ہوتی ہے کہ جب بہار آتی ہے تو منظر کیا ہوتا ہے اور جب سب گرین ہونے کے بعد یلو ہوتا ہے تو ہر چیز بدل جاتی ہے رنگ بدل جاتے ہیں اور پھر وہی درخت بالکل ننگے ہو جاتے ہیں اور زندگی یوں لگتا ہے اٹھالٹ ختم ہو گئی سم یکونو ہتامن تو انسانوں کی زندگی بھی ایسے ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کھیل کوت پسند کرتا ہے بھاگ دوڑ آپ دیکھیں کہیں بھی دو بچے کٹے ہو جائیں کچھ نہ کچھ کریئیٹیو کھیل نکال لیں گے اور کچھ نہیں کشن ہی نیچے کٹھے کر کے پیکھنا مارنا شروع کر دیں گے کوئی نئی گیم ایجاد کر لیں گے یعنی ہر جگہ انہیں کھیلنا ہوتا ہے چاہے وہ ائرپورٹ میں ہوں چاہے وہ سکول میں ہوں چاہے وہ گھر میں ہوں چاہے وہ کسی کے گھر مہمان کے طور پر گئے ہوں ان کو سب سے زیادہ جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ کھیل کوت ہوتا ہے پھر جب ذرا بڑے ہو جاتے ہیں پیوبرٹی کو پہنچتے ہیں تو پھر اپوزٹ سیکس میں انٹرسٹ ہو جاتا ہے لہب لہب دل کا کھیل ہوتا ہے اور اس میں وہ اٹریکشن جو ہے وہ ان کو بعض اوقات بہت دور تک لے جاتی ہے اور ماں باپ جتنا بھی روکیں جتنا بھی سمجھائیں جو بھی کریں لیکن انہی کے ایک قدرتی سی بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اسی کی گرد گھومتی ہے پھر جب کمانے لگتے ہیں تو پھر نئی نئی چیزیں خریدنے کا شوق ہو جاتا ہے زیب و زینت بننا سمرنا لہب کے ساتھ ہی اس کا دور شروع ہو جاتا ہے بال بنانا نئے نئے کپڑے پہنا ماں باپ کی ڈانٹیں کھانا اور پھر یونیورسٹی کالج میں جانا پھر ڈگری لینا پھر ڈگریوں پہ فخر پھر جاب کا ملنا پھر جاب پہ فخر پھر شادی اور شادی کے ساتھ ہی مال کا بڑھنا یعنی ایک ایج آتی ہے انسان کی بڑا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے اور پھر بچوں کے بچے بھی ہو جاتے ہیں پھر ان کے مقابلے ہونے لگتے ہیں کہ ہماری اتنے نواسے نواسی ہیں اور اتنا مال ہیں اور ہم فلاں سے بہتر ہیں اور ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے لیکن پھر انجام کیا ہوتا ہے انسان یہ سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے آخرت کو صدھار جاتا ہے وَفِ الْآخرتِ عذابٌ شدید اور آخرت میں شدید عذاب ہوتا ہے وَمَغْفِرَتٌ اور بخشش بھی ہوتی ہے مِن اللہِ اللہ کی طرف سے وَرِدْوَانٌ وَرِدْوَانٌ یہ دونوں چیزیں ہیں اب ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کس نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے مال اور اولاد سے اپنے اوقات سے کیا کمایا آخرت کے لیے عذاب کمایا یا بخشش کمائی وہ کون سے کام کیے کیونکہ یہ ریسورسز ہیں یہ زندگی یہ جوانی یہ مال یہ فراغت یہ صحت یہ اولاد یہ اولاد کی اولاد یہ سب کیا ہیں ریسورسز ہیں جن کو انسان صحیح طور پر استعمال کر کے اپنی آخرت بنا سکتا ہے ایسے کام کر کے جا سکتا ہے کہ جس سے انسانوں کی بخشش ہو اور اللہ کی رضا مندی حاصل ہو لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں میں اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا حق ہی بھول جاتا ہے اپنی عبادات میں کتا ہی کرتا ہے کتنا بھی مال ہو جائے مزید کمانے سے نہیں رکھتا چاہے اس میں نمازیں جائیں چاہے اس میں زکاة کی ادائیگی ہو یا نہ ہو حج ادا کیا ہو یا نہ ہو یعنی ان چیزوں کے اندر اتنی مشغولیت کہ اپنے فرائض بھی ادا نہ کیے تو پھر کیا ہے سیدھا سیدھا عذابن شدید اور دوسری طرف اگر انسان ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے اللہ کے دین کے لئے بھی وقت نکالتا ہے تو اللہ کی طرف سے بخشش آتی ہے پھر ایسا نہیں کہ انسان پرفیکٹ ہو جاتا ہے پھر بھی دنیا میں رہتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی پانی میں اور اس کو پانی چھوے نہ یہ دنیا ایک پانی کی طرح ہے ایک سمندر کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح ہے کہ اس سے اسی سے ہی گزرنا ہے اسی سمندر سے تو کبھی پانی اندر آ جاتا ہے کبھی انسان اس میں ڈوبنے لگتا ہے اور اگر اور کچھ نہیں تو وہ پانی چھوتا ضرور ہے اس کو تو اس کو بخشش کی تو ہر حال میں ضرورت ہے وردوان اور کچھ لوگ صرف بخشش کی سطح پر نہیں جیتے بلکہ اللہ کی رضاوندی بھی چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے رب راضی ہو وہ اپنے مال کو اپنی جان کو اپنی اولاد کو اس کام میں لگا دیتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں اور کسی بھی نیکی پر راضی ہو کے نہیں بیٹھ جاتے کہ بہت ہو گیا بلکہ ان کو چھوٹا ہی لگتا ہے آخرت میں ہی جا کر پتا چلے گا کہ دنیا کی رونکوں کی کیا حیثیت تھی ان کی کیا حقیقت تھی کیونکہ اس وقت جب انسان اس سمندر کے اندر ہے تو اس سے باہر نظر کچھ نہیں آرہا اسے دکھائی نہیں دے رہا اسے کوئی کنارہ سمجھ میں نہیں آرہا لیکن بارحال ایک دن اسے کنارے پہ پہنچنا ہے اور اس کشتی سے اتر کر زمین کے اندر جانا ہے پھر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے کیونکہ دنیا میں انسان بعض وقت بھولا رہتا ہے دھوکے کا شکار رہتا ہے کیونکہ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا يغررنکم الحیات الدنیا ولا يغررنکم باللہ الغرور دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے وَمِلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان یہاں کی کوئی چیز بھی کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے ہر چیز کو زوال ہے جوانی کو زوال ہے صحت کو زوال ہے مال کو زوال ہے اولاد کو زوال ہے کوئی بھی یہاں واقعی رہنے کے لیے نہیں ہے ہر ایک کو یہاں سے جانا ہی جانا ہے جیسا کہ اللہ سبحانو تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْحُ رَبِّكَ وِلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ تو بہرحال وہ تمام چیزیں جو انسان کی دل پسند ہے اور جن سے انسان کو محبت ہے زُيِّنَا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّحَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَغَرَى وَغَرَى وہ جو پوری لسٹ صورة علی عمران میں دی گئی ان سب چیزوں سے انسان کو دلچسپی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ كُلْ أَنَبِّعُكُمْ بِخَيْرِمْ مِنْ ذَالِكُ کیا میں اس سے بہتر کہ تمہیں بتاؤں کی کیا ہے لِلَّذِينَ اتَّقُوِنْ دَرَبِّهِمْ جَنَّات کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے جنتوں کے باغات ہیں تو بہرحال انسان کو مختلف چیزوں سے محبت بھی ہوتی ہے ان پر فخر ہوتا ہے بعض لوگ کو اپنی جسمانی قوت پر بڑا فخر ہوتا ہے بعض کو اپنے حسب نسب پر بڑا فخر ہوتا ہے لیکن بچپن سے بڑھاپے تک کئی سفر جو ہے اس میں اگر کوئی آخرت کم آلے تو وہی اقل مند ہے ادربائز خسارہ ہی خسارہ ہے اعلموا انما الحیات الدنيا لعب ولہ وزینہ لعب ولہ وزینہ وتفاقر بينكم وتکاثر سی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهیج فتراه مصفرا فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الغُرُورِ اوپر فرمائے اِعْلَمُ اَنَّمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَيْبُمُ الْلَحُ اور نیچے فرمائے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الغُرُورِ یعنی اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے یعنی غرور ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل سائز سے بڑا دیکھنا کسی چیز کے بارے میں وہ رائے قائم کر لینا جو اس کی حقیقت کے برخلاف ہو اور اس میں آپ دیکھئے کہ ہم اکثر ہی دنیا میں جب مختلف لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں یہ مختلف چیزوں کا اپنی ذات سے لے کر اپنی اولاد اور ہر چیز کے بارے میں ایک خاص قسم کی خوشفہمی کا شکار رہتے ہیں اپنے بارے میں کیا خوشفہمی ہوتی ہے میں سب کچھ جانتا ہوں مجھے سب پتا ہے آپ دیکھیں تین ایجر سے بات کر کے دیکھیں یونیسٹی گوئنگ بچوں سے بات کر کے دیکھیں آپ ان کو دین کی بات کریں کیا کہیں گے ہمیں سب پتا ہے we know i know یہ بھی غرور ہے یہ بھی دھوکہ ہے اسی طرح دین پڑھنے والے بھی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ نیک ہیں ہم سب سے ہی اچھے ہیں جو ہمیں پتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا اور اس بنا پر وہ دوسروں کو حقیق سمجھتے رہتے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہی نیکی ہے بس صرف پڑھنا پڑھانا ہی نیکی ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے پڑھنا پڑھانا صرف پڑھنا بڑھائے پڑھنا ہی تو نہیں نا یہ پڑھانا بڑھائے پڑھانا ہی تو نہیں نا یہ سب کچھ تو عمل کے لیے ہے یہ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے یہ تو ایک وسیلہ ہے نہ کہ منزل علم حاصل کرنا ایک ذریعہ ہے مینز ہے نہ کہ دیسٹینیشن کہ انسان یہی رک جائے اور جو اس میں سے سیکھا ہے اس پر عمل نہ کرے پھر اسی طرح شادی ہوتی ہے تو انسان رشتے کے معاملے میں کیسے کیسے دھوکے کھاتا ہے چاہے لاب میریجی کیوں نہ کریں لڑکی لڑکے کے بارے میں لڑکا لڑکی کے بارے میں جو تصور قائم کرتا ہے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ پورے پورے خاندان کی دشمنیاں مول لے اور بعض لڑکیاں گھر چھوڑ کے بھاگ کے جو زندگی اختیار کرتی ہیں پھر اس کا انجام نتیجہ کیا نکلتا ہے دنیا کے اندر ہی بے شمار مثال ہیں شادی کے شروع کے اٹریکشن دیکھیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ دھوکہ ہے نا یعنی جو سمجھتے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا دھوکہ تو پہلے بھی دھوکہ ہی تھا لیکن ہمیں نہیں پتا تھا پھر اسی طرح جن لوگ کے پاس دنیا کا علم ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر ہیں جو ڈاکٹر ہے وہ سمجھتا کہ میرا پیشہ زیادہ معذر ہے جو انجینئر ہے وہ سمجھتا میرا پیشہ زیادہ معذر ہے اور اس میں صرف مرد نہیں خواتین بھی آپ دیکھ لیں لیکن بحیثیت خاتون کے یعنی کوئی بڑی سے بڑی ڈگری بھی ہمارے پاس ہو لیکن اگر ہمیں بچے پالنے ہی نہیں آتے ان کو سمجھنے ہی نہیں آتا ان کو پروان چڑھانے ہی نہیں آتا ان کو اچھی تربیت دینے ہی نہیں آتا تو ہم نے کیا کمایا کہ وہ ایک انسان کی حیثیت سے ایک مومن کی حیثیت سے زندگی بسر نہ کر سکے لیکن یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے یعنی ٹھیک ہے کسی فیلڈ کے اندر کامیاب ہونا ایک کامیابی ہے لیکن یہ ultimate success تھوڑی ہے آپ کے جو فرائز ہیں آپ اپنی عبادات کو کس طرح انجام دیتے ہیں آپ اپنے گھرداری کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نے بچوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں آپ کہاں کھڑے ہیں کوئی جزوی کامیابی تو کامیابی نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک دھوکہ رہتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مال اور اولاد کی جو کسرت ہے اور باز وقت اولاد کی کسرت نہیں لیکن اس کی دنیاوی کامیابیاں اور وقت سے پہلے ان کو سب کچھ دے دینے کی خواہش جو ہے ایک اتنا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے کہ ان کے پاس محنت کرتے ہیں پھر ان کے پاس گھر آتا ہے مال آتا ہے بچے آتے ہیں ہم چاہتے ہیں وقت سے پہلے ہی سب کچھ ان کے نام کر دیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنے بہت سے فرائز سے غافل رہتے ہیں تو ہمارے لیے بحیثیت ایک مومن کہ اگر ہم زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بحیثیت ایک مومن کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنہ کیونکہ وہ سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان تھے ان کا دنیا کے ساتھ کیا معاملہ تھا ہم سب سوچیں ان کا دنیا کے ساتھ کیا معاملہ تھا کتنی رغبت تھی اور کتنی بے رغبتی تھی ابو زر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا تو آپ نے فرمایا اے ابو زر اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا یا چاندی مل جائے تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا میں جس دن بھی مروں گا یہ نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے ایک کیرات بھی میرے پاس باقی ہو میں نے کہا اللہ کے رسول ایک کنتار آپ نے فرمایا ابو زر میں قلیل کی طرف جاتا ہوں تم کسیر کی طرف میں آخرت کا ارادہ رکھنا ہوں اور تم دنیا کا اور آپ نے یہ الفاظ تین دفعہ دور آئے کیونکہ انہیں یقین تھا نا انہوں یقین حق الیقین کہ زندگی آگے جا کے شروع ہونے والی بقا وہاں ہے یہاں فنا ہے تو ہم اپنا سرمایہ وہاں کیوں رکھیں جہاں فنا ہے وہاں کیوں نہ رکھیں جہاں بقا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسے تھے اور اس میں سامان کتنا تھا ہمیں بھی جا کے اپنے گھروں کے جائزے لینا چاہیے کہ اس میں ضرورت کا سامان کتنا ہے اور سجاوٹ اور زینت کتنی کیا پرسنٹیج ہے کیونکہ تفاخر اس زینت کی وجہ سے بھی تو ہوتا ہے جو ہم اختیار کر لیتے ہیں یاد ہوگا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس کے نشان آپ کے جسم پر پڑ گئے تو رونے لگ گئے دیکھ کر کہ کیسے رو کس رہا تو اتنے عیش و عشرت میں رہیں اور اللہ کے نبی کا حال یہ ہو تو آپ نے کیا فرمایا تھا اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پر راضی نہیں کہ ان کو دنیا ملے اور ہمیں آخرت میں نے کہا کیوں نہیں تو دنیا کے کم سے کم پر بھی کون گزارہ کر سکتا ہے جس کو آخرت کا یقین ہو کہ یہاں ضرورت کا رکھتے ہیں باقی آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں تاکہ وہاں بڑے درجے ہوں اب دیکھئے جنت کے سو درجے اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فرق جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ ہمارے مہابرے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے زمین آسمان کا فرق بہت بڑا فرق ہے ایک درجہ بھی کوئی ہم سے اوپر ہوگا بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا لیکن وہ درجے صرف باتوں سے نہیں بنتے صرف لیکچر دینے اور سننے سے نہیں بنتے وہ تو کچھ کرنے سے بنتے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں خود کو کتنا تکاتے ہیں اور اپنے اولاد کو کیا ڈائریکشن دیتے ہیں وہ جو بھی بنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں دین کی خدمت کا کیا کام کرنا ہے خود اپنے لئے کیا پلان کرتے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی چیزیں دیکھیں آپ کا لباس دیکھیں کتنے شاہنا لباس پہنتے تھے آپ آپ کا بستر آپ کا کھانا پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی خبردار کیا کہ دنیا سے بچتے رہنا کیونکہ وہ سرسب شاداب اور میٹھی ہے تو جو میٹھی چیز سامنے آتی ہے تو انسان ریزسٹ نہیں کر سکتا اور ہمیں کیا تاقید کی گئی کہ دنیا میں اجنبی اور مسافر بن کے رہنا ہم سب اپنے آپ کو اس میعار پر پرک کر دیکھیں کہ کیا واقعی اپنے لباس کے بارے میں اپنے استعمال کی چیزوں کے بارے میں اپنی ضروریات کے بارے میں ایسا ہی ہے کیونکہ مسافر ہلکا پلکا ہوتا ہے اور ہلکا پلکا جب انسان ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے آگے جانا بھی آسان ہوتا ہے دنیا میں دل نہیں لگتا جہاں آپ کو گھر والا کمپٹ نہیں ملتا تو پھر آپ وہاں رہنے کی کوشش نہیں کرتے پھر آپ سوچتے ہیں جلدی یہاں سے نکلیں گھر جائیں تو دنیا میں اگر مسافر بن کے رہیں گے تو تب ہی نا کہ جب یہاں دل نہ لگے اگر دل یہی لگ گیا اور ہر چیز اتنی کمپٹیبل کر لی یہاں پر کہ پھر آگے کی فکر ہی نہ رہی تو پھر یہی خسار ہے یہی دھوکے کا سامان ہے جو سادہ آپ نے بات کہتی کہ جو بھی ہمیں نعمت ملتی ہے چاہے وہ مال کی شکل میں اولاد پراپرٹی علم کچھ بھی ہے وہ صرف ہمیں اتنے وقت کے لیے ملتی ہے بس پہلے کسی اور کے پاس تھی اب ہمارے پاس ہے پھر کسی اور کی ہو جائے گی پھر ایک دن سب مالک کا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالی یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں کہ تم اس سے کرتے کیا ہو تو یہ دل کو اتنی لگی کہ بس یہ جو بھی میرے پاس ہے وہ صرف اتنے وقت کے لیے ہیں میرے پاس اور اس میں سے بھی کافی گزر چکا سرازہ مجھے تو اتنی دفعہ پڑھتے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے ملے کہ مجھے کانسٹنٹ ہے کہ ایک illusion کی طرح ہے کہ reality اس کے بکل اور I think it's it's hard to say actually and even اپنی thoughts کو پھٹے کرتے کے کہ ابھی تک جو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان کا آپس میں جو ایک رفت آرہا ہے جیسے غرور کی بات ہے پیچھے بھی دھوکے کی بات ہے پھر یہاں پہ جو ہے وہ جو ہم نے سورے واقعی کشن پڑھتا ہے کہ خافدت اور آفیہ کہ وہ ہی الٹا پلٹا ہر چیز یعنی reality یعنی نظر آنے لگے گی and آگے پھر اس کی بات ہو رہی ہے میزان کی کہ ہر چیز کو اعتدال میں استعمال کرنا and everything and it just seems so powerful کہ اللہ تعالی ہمیں اتنا remind اور مجھے I think fascinating یہ لگ رہا تھا اس طرح کی جو بات ہے جیسے سورہ تکاثر ہے سورہ تکاثر بھی لیکن مکی صورت ہے right this is motherly صورت لیکن اس میں کتنے elements ہیں جو کہ similar ہیں لیکن this is the thing کہ ہم کبھی بھی کیا کہنا چاہیے بے پرواہ یعنی وہ نہیں ہو سکتے بے نیاز نہیں ہو سکتے we are always have to be under scrutiny اپنے آپ کو مسلسل چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ once because ہم believer ہو گئے تو not necessarily دنیا کے ظاہری رونہ بہت جلد trap ہو جاتے trap بہت جلدی ہو جاتے استاذہ جو میں یہ زیب و زینت کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو مجھے ہی خیال آ رہا تھا ایک عورت ہونے کے ناتے کہ آج کل عورتیں جو اپنی عورت ہونے کا جو ان کو شرف ملا ہے اس چیز کو بالکل بھول چکے ہیں اور عورت یہ کہنے لگ گئی ہے کہ میرا جسم میری مرضی یعنی نہ وہ ماں بننا چاہتی ہے نہ وہ اپنی شوہر کو وہ ریسپیکٹ دینا چاہتی ہے نہ اپنی اولاد کو عزت دینا چاہتی ہے کہ ہر کام سے دورہ نہ چاہتی ہے صرف اس لیے کیونکہ اس کے خوبصورتی خائم رہے اور دنیا کے لیے بس ایک جو بھوتی وقتی اور ٹیمپریری ہے اور اس میں بس مجھے یہی بہت ہو رہا تھا کہ مرد ایک تو یہ بھی دھوکہ ہے نا کہ میرا جسم ہے یہ میرا نہیں ہے یہ بھی ایک امانت ہے یہ امانت ہے مرضی کہاں سے آئے گی پھر ماں بن کے جو آپ کو شرف ملتا ہے اس کے بعد آپ کی اولاد ہوتی ہے اولاد کے بعد اولاد ہوتی ہے جس میں بیٹے بھی ہوتے ہیں آپ بیٹوں کو بھی نہ مطلب پیدا کرنا چاہتے ہیں نہ وہ عزت دینا چاہتے ہیں جو کہ وہ مرد ہے جو آپ کا محرم ہے جو ہم مرنے کے بعد بھی ہمیں خبر میں اتارنے والا ہے ہمیں جو عزت دینی چاہیے وہ ہم کسی کو بھی نہیں دے سکرے صرف اس لیے کہ ہم خوبصورت رہے دنیا کے لیے خوبصورتی کتنے سال رہتی ہے یہ بھی کتنا بڑا دھوکہ ہے یعنی پھر عورت کی اصل زندگی اگر خوبصورتی والی دیکھی جائے تو وہ کتنی شارٹ ہو جاتی ہے یعنی پھر ٹوٹل زندگی اس نے کیا انجوائے کی اگر صرف خوبصورتی ہی انجوائے کرنے کی چیز ہے تو پھر اس کا دیوریشن کتنا ہے اس میں اتنا ردبہ اپنا بڑا آپ کھو رہے ہیں اپنے ماں بننے کا شرف حاصل کرنے کی بجائے ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے خسارہ بہت دکھ ہوتا ہے اس چیز سازہ جی جیسے دنیا کی حقیقت کو دیکھ کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی میں آپ ایسے رہیں جیسے سٹرینجر رہتے ہیں جیسے اجنبی تو دنیا میں اگر آپ اجنبی کی طرح رہیں گے اور اتنا کچھ اپنی کمفرٹ اور لیکجری نہیں کریں گے تو آپ کا دل بھی کم لگے گا وہاں پر دل اکتا جائے گا جلدی یہاں سے نکلیں ایک تو یہ ہے اور دوسرا ان کاموں کی طرف زیادہ توجہ ہو جائے گی فرصت ملے گی ذہنی فرصت ویسے فرصت جب دنیا کے لیے یعنی کہ صرف دنیا کی زیبو زینت کے لیے تھکیں گے نہیں تو پھر اپنے آپ کو کسی اور چیز میں تھکائیں گے کسی اور چیز میں اور اس پر ایک ابن تیمیہ کا قول تھا میں تھوڑے دنوں پہلے ہی پڑھ رہی تھی کہ وہ جو انسان ہے وہ ہی ٹریٹس دنیا لائک ہی ٹریٹس اس ڈانکی تو جیسے وہ اپنے گھدا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اسے کیسے ٹریٹ کرے گا صرف رائٹ کے لیے ہی اس سے کام لے گا رائٹ لے گا اس سے پھر اس کے بعد واپس اسے باند دے گا اس سے دل تو نہیں لگائے گا اس کے ساتھ تو بس دل لگی نہیں کرتا رہے گا سارا سارا دن اتنا ہی کام کرے گا جتنا وہ کام کر سکتا ہے تو اور وہ اگر کبھی بیمار ہو گیا یا کبھی مر گیا تو ٹھیک ہے دوسرا گھدا بھی خرید لے گا وہ ایسا نہیں کہ اب زندگی پر اس کے پیچھے روتا ہی رہے گا کہ یہ میرا گھدا مر گیا میں نے کام ہم سب پہن کر دینا ہے یہ دنیا ہے دنیا سے بھی اتنا ہی کام لینا ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اس میں سے کھانا پینا ہے جتنے ہمیں زندہ رہنے کے لئے ضرورت ہے ایک ریسرچ کے مطابق انسان اپنی زندگی کے شروع سے آخر تک جیسے ایک ساٹھ ستر سال کا انسان ہوتا ہے اس کو اپنے ساری ضروریات اور خواہشات کے لئے ففٹی ملین سے زیادہ نہیں چاہیے یعنی ٹوٹل جو خرچ کر سکتا ہے لیکن دیکھئے کہ آج اگر کسی کے پاس ففٹی بھی ہیں تو کیا وہ اس پر آزی ہے وہ اس میں دیکھے گا کہ مجھ سے آگے کون ہے میرا نام کس لسٹ میں آ رہا ہے اور وہ اس تفاخر اور تکاثر میں وہ اوپر جانے میں کیا کیا چھوڑے گا بعض وقت آپ دیکھیں کہ ان خواہشات کے حصول میں جن کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے رب کے حقوق سے غفلت بندوں کے حقوق سے ریلیشنشپ کو کھو دینا تا کہ اپنے آپ کو بھی بھول جانا بس ایک ہی دن لگی ہوئی ہے جی استاندی مجھے یہاں پر یہ لہون جو تماشی تو مجھے سے ہی رہتا کہ آج ہم اپنے موبائلز پر دیکھیں تو مختلف طرح کے ہمارے پاس ایپ سے دیکھیں جس میں جو ہیں وہ ڈیفرن طرح کے تماشے جو ہیں وہ کھولے ہوئے اور ہم اس میں ہمارا دل بھی اور ہم خود بھی اس میں غافل ہیں اب کھیل کا تو اتنا نہیں رہا لیکن جتنا دل کی جو غفلت ہمارے ہاں زیادہ ہو گئی ہے بلکل اور مثلا جمعہ کا دن آتا ہے ہر عفتے اور جمعہ کی آخری گھڑیاں دعاوں کی قبولیت کی گھڑیاں اور عبادت کی گھڑیاں تلو رات کو تو ہمیں اٹھنا مشکل لگتا ہے تو کم از کم دن کب وہ وقت ہی استعمال کر لیں لیکن اس وقت کو بھی ہم کیا کرتے ہیں اگر بیٹھ ہی جائے تو لگتا ہے جیسا قید میں بیٹے میں گھڑی دیکھتے رہیں گے کہ کب ختم ہوگا اور اس کے مقابلے میں اگر اپنا موبائل لے کے بیٹھے میں یا کچھ لہوال آپ دیکھنے کے لیے تو کبھی نہیں تھکیں گے گھنٹوں گزر جاتے ہیں ایک سے ایک چیز کل میں کلینک میری پوائنٹمنٹ تھی ٹیسٹس ہونے تھے تو میں نے پیسے ڈالے اور پیسے ڈال کے میں دیکھنے لگے کتنے آرز کے لیے کتنی دیر کے لیے مجھے جانے حالانکہ میرا اپنی ٹیسٹ ہے اور اپنے ہی سارا جگ میں دیکھ رہی تھی لیکن وہی بات ہے کہ کانشیس اتنا بندہ ہو جاتا ہے جب یہ وقت سپینڈ کر رہا ہوتا ہے سات پیسے دیکھ رہا ہے کہ کتنے پیسے پر آور ڈالیں کتنی آر کتنی دیر لگے گی کتنا وہاں رہنا ہے تو اسی طرح آپ کا بہیوئر ہو جاتا ہے جلدی جلدی آپ کام کرتے ہیں یہی دنیا کا معاملہ ہے کہ ہم دیکھیں ہم کیا خرچ کر رہے ہیں کتنا خرچ کر رہے ہیں کہاں پہ جا رہے ہیں کدھر ٹائم ہمارا سپینڈ ہو رہا ہے تو وہ اس میں زیادہ پھر بندہ کانشیس ہو کے ٹائم گزارتا ہے کسی سکالہ نے کہا تھا کہ سب سے بڑی دولت جو انسانوں نے سب سے زیادہ ضائع کی ہے وہ ٹائم کی دولت ہے آپ نے جو بات کینے کم سامان و زندگی آسان کم دنیا کو کافی سمجھ لینا بھی اکلمندی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے امن کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس دن کا کھانا بھی ہو تو گویا ساری دنیا اس کے لئے اکٹھی ہو گئی سب کچھ ہے اس کے پاس ایک آجہ پر فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہو گئی اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر کنات کی دولت اتا کر دی کہ میرے لئے کافی ہے بہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اسے نیک پڑوسی آرامدے سواری اور کشادہ مکان میں اثر ہو یعنی یہ چیز یہ فیسیلٹیز یہ منا نہیں ہے لیکن کشادہ مکان کو اگر ہم دنیا کے سامان سے بھر دیں اور اپنے رہنے کے لئے پھر جگہ تنگ کر لیں تو پھر یہ اکل مندی نہیں آرامدے سواری کر تفاخر کے لئے نہیں تو کوئی حرج نہیں کہ آپ دنیا کے سفر میں ہی تھک جائیں اور کرنے کے کام کے وقت آپ کیوں ہمت نہ ہو وہ درست نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو اس لئے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جس کے لئے پیدا کیا گیا یعنی جو ہمارے لئے بنا ہے وہ ہمیں ملکہ ہی رہے گا لیکن ناز و نعم سے پناہ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناز و نعم کی زندگی سے بچو کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارتے ہیں پھر حرص اور تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے دنیا کو اپنا ہم و غم نہ بنا لیا جائے وہ دعا بھی ہے نا وَلَا تَجَلِ الدُّنِيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آخرت سے غافل نہ ہو کسی بھی حال میں ہو اپنے مرنے کو نہ بھولیں آگے جانے کو نہ بھولیں اپنی موت کو نہ بھولیں موت کے بعد کے حساب کتاب کو نہ بھولیں اللہ سے ملاقات کو نہ بھولیں پلسرات پہ گزرنے کو نہ بھولیں کہ یہ سالے مشکل مراحل ہیں وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے دھوکے کا سامان ہے جو اس دنیا میں آخرت کو حاصل کرنے میں مشغول نہیں ہوتے اور جو آخرت کو طلب کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ دنیا سامان ہے جو اس کو ایسی دنیا کی طرح پہنچا دینے والا ہے جو اس سے بھی بہتر ہے یعنی دھوکہ کس کے لئے ہے جو یہی مشغول ہو گیا اور اس کے لئے نہیں جو اس سے آخرت بنا رہا ہے وہ حقیقت بھی یاد رکھے کہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے مچھر کے پر کے پیچھے کتنا بھاگیں گے آپ مردہ بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے اور پھر یہ کہ کتنی بھی اچھی ہو کتنی بھی پائیدار ہو کتنی بھی قیمتی چیز ہو ہر چیز کو زوال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنيا لعب ولہ وزینہ وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب القفار نباته ثم يہیج فتراه مصفرا ثم يہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفی الاخرہ عذاب شدید ومغفرہ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنيا الا متاع الغرور سابقوا سابقوا إلى مغفرہ من ربكم وجنہ عرضها كعرض السماء والأرض سابقوا إلى مغفرہ من ربكم وجنہ عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لکی لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذین يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب إن الله قوي عزیز سازا میرے ذهن میں یہ آ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جسے اس آیت میں بہت سٹل اشارہ ہے دل کی چیزوں کی طرف جس میں دل مجبور ہو جاتا ہے in a false way اور اس سے پہلے جو ہم نے آئے نمبر 16 نے پڑھا نا کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کیا مجھے لگ رہا ہے کہ سمحاو پڑھتے پڑھتے قرآن کی آیات یا ویسے ہی ہم اس کو اتنا ٹیکنیکل یا تھوڑے اس میں لے دیکھتے ہم اس چیز کو فرگیٹ کر لیتے یہ جو دل ہے اس میں محبت اس میں عطاعت اس میں خوشی سے اخلاص اور میں شروع سے دیکھتی سرداریات سے آج میں دیکھتی ففررو اس کے اندر ہے یہاں سابقو ہے there is this like you have to engage کیونکہ دل نہیں لگے گا اگر استاذہ پھر بس اوپر نیچے ہوتے رہتے وہ نہیں آ رہی استقامت و کنسسٹنسی اللہ تعالیٰ آتا کرے آپ کو ایک سنجیدہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کیا چاہیے جیسے صورت الحزاب میں آتا ہے نا ازواج متحرہ سے کہا اگر تمہیں دنیا کی معلومتا چاہیے رونک چاہیے آؤ میرے پاس پھر میں تمہیں دے کے رخصت کر دیتا ہوں لیکن اگر تم آخرت چاہتی ہو تو ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اصل میں کیا چاہتے ہیں اور جو اصل میں چاہیں گے نا اس کے لیے اتنی ہی سٹرگل بھی کریں گے پھر تو اصل بات تو چاہت ہی کیا نا اصل بات تو دل ہی کیا کہ دل نے کیا فیصلہ کیا ہے سلام علیکم واقعی یہی بات ابھی تک ہمارے مائنڈ میں کلیر ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایکچولی زندگی میں کرنا کیا ہے اور وہ کون سا راستہ ہے جسے واقعی ہمیں چوز کرنا اس پر سٹک رہنا ہے اور ہمیشہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ راستہ مل بھی جاتا ہے تو کبھی دائیں چلے جاتے کبھی بائیں طرف چلے جاتے گی دنیا ہمیں کھیچی رہی ہے ہر پل اور سازے یہ والی جو آیت ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ بارش ہے اور جس طرح کے کسان جو ہے اپنی نباتات کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے تو بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پوری ایک زندگی کہنا چاہے اس کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ وہ بچپن جوانی اور بلکل بڑھا پا اور پھر اگدم سے کچھ بھی نہیں اس میں سب کچھ کھوڑ ڈالا ہے انسان نے خالی ہاتھ ہے بلکل ہم سب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کن چیزوں سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے یہ کیونکہ آج اب الکفار نبات واہو حیران مسمرائزڈ کن چیزوں سے کن چیزوں پر واقعی ہم کہہ دی کہ ہماری جو ہے اکلیں دنگ رہ جاتی ہیں دنیا کیوں چیزوں پر کسی آیت کو پڑھ کے کسی آیت کے اندر غور و فکر کر کے ہم اتنا تاجب نہیں کرتے اتنے خوش نہیں ہوتے یہ اتنی دیفٹ میں نہیں جاتے جتنا دنیا کی ظاہری چیزوں کے اوپر حالانکہ ایک بات اگر انسان سمجھ ہے نا یہ فنا ہے اس کو یہ رہنے والی نہیں یہ دھوکہ باز ہے لیکن یہی بات بھول جاتے ہیں کہ اس نے ساتھ چھوڑ گینا ہے اس دنیا نے ساتھ چھوڑ گینا ہے کسی نے بھی ساتھ نہیں جانا جو چیز ساتھ جانے والی ہے اس کے لئے فکر کریں وہ کیا چیزیں ہیں جو ساتھ جانے میں فائدہ دیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں چار خسائل پائے جاتے ہیں چار خسائل پائے جاتے ہوں تو تمہیں دنیا کی کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے نمبر ایک امانت کی حفاظت جس میں وضو بھی امانت ہے وقت بھی امانت ہے مال بھی نمبر دو سچی بات نمبر تین حسن فطرت اور نمبر چار رزق کی پاک دامنی انہیں چیزوں پہ توجہ کرو پھر اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے راستے میں نکلنا جہاد بغیرہ تو ہے ہی لیکن دین کا علم سیکھنے کے لئے یا سکھانے کے لئے نکلنا یا پھر دین کے کسی چیز کو فائدہ دینے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح اور شام دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے بڑھ کر ہے ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے پھر فجر کی دو رکتیں بہت سے لوگ فجر کی رماز خذا کر دیتے ہیں کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں فرمایا فجر کی دو رکتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہیں اس سے زیادہ بہتر ہیں پھر نیک عورت نیک بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مطا ہے سامان ہے اور دنیا کا بہترین مال و مطا نیک بیوی ہے اب نیک بیوی کیسے کسی کو ملے گی جب عورت کچھ علم حاصل کرے گی کچھ نیکی کے کام کرے گی تو تب ہی کسی کی نیک بیوی بنے گی یعنی آپ کتنے ویلیوبل ہو جاتے ہیں آپ کتنے قیمتی ہو جاتے ہیں آپ کتنے اللہ کی نگاہ میں معزز ہو جاتے ہیں جب آپ یعنی ہواتین نیکی کے رستے پر چل پڑتے ہیں کیونکہ ایک عورت کا بگاڑ جو ہے وہ پوری نسل کا بگاڑ ہے پوری خاندان کا بگاڑ ہے اور جب اس کے مطالبات ہوتے ہیں زیادہ دنیا کے مطالبات آپ دیکھیں کہ اگر آپ کپڑے خریدنے کے لیے بھی جائیں تو جو مردوں کے کپڑوں کی قیمتیں ہیں اور جو عورتوں کے کپڑوں کی قیمتیں ہیں ان میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے اسی طرح گھر کا سازہ سامان کس برینڈ کا کس ٹرینڈڈ کا خریدنا ہے یہ چوائس بھی کس کی ہوتی مردوں کو تو نہیں پتا ہوتا تو مال کا جو استعمال ہے وہ زیادہ تر کس کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے عورتوں کی شادی بیعہ ہے اور باقی اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان سب کے پیچھے عورتوں ہی کا ہاتھ ہوتا ہے تو اگر عورت آخرت اورینڈڈ نہیں ہے تو پھر وہ سارا مال کہاں لگا دے گی انہی چیزوں میں لگا دے گی اور اگر اس کو آخرت کی فکر ہے تو وہ خود اپنے ہاتھ سے بھی اور شوہر کو بھی اسی پر اکسائے گی کہ خیر کے کاموں میں لگاؤ نیکی کے کاموں میں لگاؤ تو سب سے بہترین مطاب ہو گئی نا پھر کہ جو اس کی آخرت بنانے والی ہو اپنی بھی اور مرد کی بھی تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے عورت کے اوپر لیکن یہ ہو نہیں سکتا نا جب تک عورت کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو جب تک عورت کے اندر دین نہ ہو دین کی سمجھ نہ ہو اور اس کے لئے کوشش نہ کریں بار بار یہ سبق دہرانے کی ضرورت ہے کہ کتنے دن رہنا ہے دنیا میں اور یہ سب کچھ جو بنا رہی ہوں یہ بناتی جا رہی ہوں یہ کس کام آئے گا چھوٹی سے چھوٹی چیزوں سے شروع کریں لباس سے شروع کریں شوز سے شروع کریں جلری سے شروع کریں باقی تمام چیزوں سے یعنی ہر چیز کے بارے میں نظر رکھیں خود پہ خود چیک رکھیں کیونکہ عورت جب زیادہ کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر مرد حرام میں پہ پڑتا ہے یا پھر اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ پھر خود کام کو نکل جاتی جب خود کام کو نکل جاتی تو آپ خود سوچیں کہ پھر اس کے فرائض اس کی نمازوں سے لے کے اس کے بچوں کی تربیت اور باقی سب چیزیں کتنی متاثر ہوتی ہیں سب بھی کی حقوق متاثر ہوتے ہیں اگر گھر میں بڑے والدین ہے تو ان کے حقوق متاثر ہوتے ہیں شوہر ہے تو اس کا حق نہیں دیتی اور بچے ہیں تو وہ اگنورڈ ہیں پھر کہیں کی بھی نہیں اور زیادہ کس لیے چاہیے خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عردها کعرد السماء والارض و عدت للذین آمنوا باللہ و رسولہ ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسے اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک دھوکے کا سامان ہے لائب ہے لہو ہے زینت ہے تفاخر ہے تکاثر ہے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے پھر کرنے کا کام کیا ہے اگر ہمیں دنیا میں دل نہیں لگانا دنیا کو صرف ضرورت سمجھنا ہے تو پھر ہمارے اتنی ساری صلاحیتیں جو ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وسائل دیئے ہیں جو ریسورسز دیئے ہیں ان سب کو کس کام میں لگانا چاہیے تو اس کے لئے ہمیں طریقہ کار بتایا گیا کہ سابقو سبقت کرو آگے بڑھو سابقو کا لفظ جو ہے یہ سباق سے ہے سبق یسبق سبقن جس کا مطلب ہوتا ہے دور لگانا آگے جانا اور سابقو فائلو کے وزن پر دور میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یعنی آگے بڑھو دور لگاؤ اور یہاں کمپیٹ کرو دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی بجائے کس معاملے میں آگے بڑھو آخرت کے معاملے میں اِلَا مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کی بخشش کی طرف یعنی اسبابِ مغفرت کی طرف بڑھو وَجَنَّتٍ اور جنت کی طرف جنت کی طرف دور لگاؤ دنیا تو فانی ہے دنیا کو تو زوال ہونا ہے دنیا ہی کے لئے کیوں اپنا آپ کھپا رہے ہو کہ اپنی زندگی صحت اور اپنی طاقتیں اور اپنے سارے وسائل صرف یہی کے لئے کیوں لگائے چلے جا رہے ہو ان کو آخرت کے لئے بھی لگاؤ جنت کے لئے لگاؤ کیسی ہے وہ جنت وہ نعمت و بھری جنت دار النعیم اردہا کا ارد السمائی والارد جس کا پھیلاؤ جس کی وسط آسمان اور زمین جیسی ہے جنت کی وسط کو اور دنیا کے مقابلے میں دنیا میں آپ دیکھیں کہ زمین پہ ہم رہتے ہیں تو زمین کا بھی کتنا حصہ ہمارے پاس ہے کس کے مالک ہیں ہم اور جن کے پاس گھر اپنا نہیں ہو تو کسی بھی چیز کے مالک نہیں تو اس سے کمپیر کرو اس جنت کو کہ جس کی وسط جس کی چڑھائی جس کی فراخی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے کون نہ آپ سکتا ہے آسمانوں کو اور کون نہ آپ سکتا زمین کو یعنی بیانڈ یور ایماجینیشن اب بجائے اس کی کہ اس بات پہ غور کیا جاتا اور اس کی عظمت اور وسط سے دل بھر جاتا اور اس پہ ہم واو کہتے کہ اتنی بڑی جنت ملے گی بعض لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر آسمانوں اور زمین میں جنت ہے تو پہ جہنم کہا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں یہی آسمان اور زمین دکھائے ہیں جس سے ہمیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کس نے کہا کہ اللہ کی تخلیق میں صرف زمین و آسمانی ہیں اور اس کے بیانڈ کچھ نہیں یہ تو ہماری عقل چھوٹی ہے نا اللہ نے ان زمین و آسمان کے علاوہ کیا کچھ نہیں بنا رکھا وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یعنی اس جنت میں جانے کی سب سے پہلی فرسٹ اور فورموسٹ شرط اور کنڈیشن کیا ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ایسا ایمان جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور صرف ایک رسول پر نہیں سارے رسولوں پر ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَعَ یہ اللہ کا فضل ہے عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور اس کی مشیعت حکمت کے ساتھ ہے وہ جس چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے فضل نہیں کرتا اس کے پیچھے اس کی گہری حکمت ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے یعنی جنت سراسر اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے اپنے مندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے یعنی کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنا پر اس جنت کو نہیں خرید سکتا اس جنت کو حاصل نہیں کر سکتا یہ اللہ ہی کا فضل ہے اور پھر جنت میں بھی داخل کون ہوگا جس کے لیے اللہ چاہے گا یعنی شاہ کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے ساری زندگی عبادت کی ہے اس لیے جنت میرا حق ہے نہیں اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے عمال کی بنا پر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور ایسا شخص ہوگا بھی تو اس کے سارے عمل ترازو کے ایک پلڑا میں رکھ دیے جائیں گے اور دوسری طرف صرف ایک نعمت رکھ دی جائے گی تو نعمت والا پلڑا پھر بھی جھک جائے گا کہ ہم ساری زندگی کی محنتوں و عبادتوں کو اگر اکٹھا کر لیں تو اس سے ہم ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے جو بن مانگے اللہ نے ہمیں دی صرف دیکھنے کی نعمتی کو دیکھیں سننے کی بولنے کی سونگنے کی ٹچ کرنے کی اور اتنی نعمتیں جن کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے تو اتنی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہوئے آخر تم کس طرح بدلہ دے سکتے ہو صرف ٹوٹی پوٹی عبادت کے ساتھ تھوڑے بہت صدقہ خیرات کے ساتھ کسی وقت یاد آجے تو کچھ ذکر اذکار کے ساتھ کبھی موڈ ہوا تو کسی کی خدمت اور مدد کے ساتھ اور وہ بھی کر کے اسے سنبھالنے کی توفیق بھی کتنی ہے اور اس میں بھی اخلاص کتنا ہے جو ہم کرتے ہیں وہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے کتنا کرتے ہیں اور اس میں دیگر اغراض اور نیتیں کہاں کہاں چھپی بھی ہوتی ہیں اور وہ آخرت کے لیے کتنا کرتے ہیں ہم بہت سی عبادت تو مزید دنیا ہی کمانے کے لیے کرتے ہیں دعائیں اذکار اور یہ سب کچھ تاکہ ہماری دنیا کی حفاظت ہو جائے ہماری دنیا کی مشکلات حال ہو جائیں ہمیں آخرت کی مشکلات یاد نہیں ہیں نا اس لیے سارا فوکس ہی دنیا پر رہتا ہے ٹھیک ہے دنیا میں ہمیں رہنا ہے آفیت کے ساتھ رہیں لیکن دنیا کی کوئی مشکل آخرت کے مقابلے میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں اصل مشکلات تو آخرت میں شروع ہوں گی فَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یعنی اللہ کا فضل بیونڈ ہماری ماجینشن ہے اور سب سے بڑا فضل کیا ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا کیا پھر اس سے ایمان اور اپنی پہچان کے ساتھ ہمیں اس نے قرآن دیا الرحمن علم القرآن اس قرآن کے ذریعے ہمیں سیدھی راہ ملی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے وہ اسی کے ذریعے ہمیں پتا چلا اور پھر ہمیں جنت کی پہچان کرائی جہنم کی پہچان کرائی تو ہمیں کرنا کیا چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں عمر اور صحت اور کسی بھی چیز کا بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں نیکی کے کاموں بخشش کے اسباب کی طرف دور لگا دینی چاہیے اور ان کاموں کو کرنے کا شوق اور فکر ہونی چاہیے کہ جو ہماری آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا سامان بنے گی اس لیے صرف یہ نہیں کہ بس جب دل چاہا جب موڑ آیا کچھ کر لیا نہیں بلکہ کس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے مسابقت کا مقابلے کا آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کا اور مغفرت کے اسباب تلاش کرنے کا اور مغفرت کے اسباب میں سے سب سے پہلا سباب تو خود مغفرت مانگنا ہی ہے یعنی اللہ سے بخشش کا سوال کرنا کہ یا اللہ مجھے بخش دے اور یہ بخشش طلب کرتے رہے اور پھر وہ سارے کام جس سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے یعنی توبہ اور استغفار میں سبقت کریں معافی مانگنے میں دیر نہ لگائیں غلطی ہو جائے بھول جائے تو اس میں دیر نہ کریں کہ توبہ کر لیں فوراں پلٹیں فوراں رجوع کریں فوراں استغفار کریں دل کے اوپر پہلا خیال جو آئے کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا تو بس پھر دیر نہ لگائیں اپنی غلطی کے اوپر ڈٹے نہیں اپنی غلطی کے اوپر جمع نہیں اپنی غلطی کو غلطی مان لیں اس کی توجیحات نہیں کریں اس کے پیچھے لوجک نہیں دیں اور گناہ کے بعد فوراں توبہ کریں کیونکہ توبہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو غلط کر لیتے ہیں تو پھر فوراں اللہ کی طرف لوٹتے ہیں توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کی ذمہ ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں بھول چوک سے کر جاتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں قریب سے ہی توبہ کر لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائی طرف والا فرشتہ چھ گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ کی بخشش مانگے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے اور پھر یہ کہ دن رات توبہ کا دروازہ کھلا ہے کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا ہر روز توبہ کی جا سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے ہر روز کہاں سے طلوع ہوتا ہے مشرق سے ہوتا ہے یہاں تک کہ مغرب سے طلوع ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوگی اور پھر حسن بسری کہتے ہیں کسرت سے استغفار کیا کرو اپنے گھروں میں اپنے دسترخانوں پر یعنی کھانا کھاتے ہوئے بھی کہ ہم اتنی نعمتیں کھا رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے کیا وقت نکالتے ہیں بندوں کی خدمت کے لیے کیا کرتے ہیں تو اپنے دسترخانوں پر اپنے راستوں پر بازاروں میں مجلسوں میں جہاں کہیں بھی تم ہو تمہیں نہیں معلوم کہ کہاں بخشش نازل ہو جائے کہاں بخشش مل جائے کون سی بخشش قبول ہو جائے پھر اسی طرح ایسے کام کرنے چاہیے مغفرت کے اسباب بننے والے عامال کرنے چاہیے جیسے جب خطا ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کریں ایکسٹر صدقہ خیرات کریں ذکر اذکار کریں اللہ سے رو کے معافی مانگیں حدیث میں بھی آتا ہے برائی کے پیچھے نیکی لیا وہ اس کو مٹا دے گی پھر اسی طرح اگر کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے اچھی طرح وضو اور دو نفل جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی جائے خشو کے ساتھ پھر اسی طرح تکلیف میں وضو کرنا جو ہے یہ بھی گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے فرض نمازیں وہ مثال جو دی گئی نہیں کہ کسی کے دروازے پہ نہر اور پائیں دفعہ نہ ہے تو یہ پائیں دفعہ اپنے گناہوں کو دھونا ہے جمعہ کی نماز آدھی رات کو نماز یعنی تحجد پڑھنا پھر اسی طرح خاص توبہ کے نفل پڑھنا صدقہ کرنا صدقہ کرنا جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے پھر مجالے سے ذکر میں شرکت کرنا ذکر کی مجلسوں میں شرکت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت تکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل چکے ہیں سبحان اللہ کتنی بڑی برکت ہے کہ ذکر کی مجلس میں حاضر ہونا اور دین سیکھنے کے لیے اکٹھے ہونا یعنی دورہ فائدہ ہے نا نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہوتے بلکہ جو گناہ کیے ہوتے وہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں پھر مغفرت کے اسباب میں سے والدین کے ساتھ نیکی کرنا اگر زندہ ہے تو ان کی خدمت ان کا دل خوش کرنا اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا ان کے لیے دعائے خیر کرنا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کیا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کیا میری لئے توبہ کی گنجائش ہے آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے کہا نہیں پوچھا خالہ زندہ ہے اس نے کہا ہاں تو فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو سبحان اللہ آج ہمارے والدین بھی اگر زندہ ہوں تو ہمیں یاد نہیں آتے کیونکہ ہم اپنی دنیا میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں تو ان کی وفات کے بعد کتنے لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں اور کتنے بھول جاتے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا آپ دیکھیں کہ جب ان کی طرف سے آپ کریں گے تو آپ کو بھی مل جائے گا عجر لیکن ایک طرح سے دورہ عجر ہو جائے گا کہ ان تک بھی مہن جائے گا انشاءاللہ اور آپ کو بھی پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے کام اس سے بھی گناہوں کی بخشش ہوتی جسے راستے سے تکلیف دے چیز اٹھا دینا سبحان اللہ کی تصویح کرنا صبح شام سبحان اللہ و بحمدی سو بار پڑھنا جو ہے سمندر کی جھاگ برابری گناہوں کو مٹا دیتا ہے پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ و سبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اگر جیسے سمندر کی جھاگ برابری کیوں نہ ہو تو سابقو الہ مغفرتم ربکم و جنت اور اسی طرح جنت کی طرف دور لگا ہو کہاں تمہارے دنیا کے گھر اور کہاں جنتیں جو آسمان و زمین کے برابر ہیں وہ گھر اچھا ہے یا یہ گھر اچھا ہے لیکن اس کے لئے کچھ شرائط ہیں ان شرائط کو پورا کرو تو سب سے زیادہ کہ اپنے ایمان کا جائدہ لے اعدت للذین آمنو باللہ و رسولی یہ ایمان ہی تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ایمان ہی تو کمزور ہو جاتا ہے ایمان ہی تو پرانا ہو جاتا ہے ایمان بڑھتا ہے تو خود بخود عمل بڑھنے لگتے ہیں سابقو الہ مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنو اعدت للذین آمنو باللہ و رسولی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم آمنو نماز بھی پروپر لی بلکل بیٹھ کے نمازیں شروع ہو جاتے ہیں بلکل بیٹھ کے سونے لگتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اس کا ایکزامپل جو ہم نے سورہ بکرا میں آج پڑھ رہے تھے مریم اسلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو اللہ کے راستے میں سپیس اویل اللہ ان کو قربان کر دیا کہ میں اپنے لئے ان سے کچھ نہیں چاہتی تو ہمیں بھی وہ ایکزامپل لینے چاہیے جو کالٹی ہمیں اپنی بڑھانی ہے تو ہم جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں ہم وہاں سے ہٹ کے تھوڑا اب یہاں سوچے کیونکہ ہم تو تعلیم علم لے رہے ہیں جو ساری چیزیں ہیں اور یہ ہونے والی ہے تو وہاں جو کالٹی ہوگی وہ بڑی اگر دیکھا جائے ہم سب کہتے تھا آخرت لیکن اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے ان کو کس چیز کے لئے زیادہ تیار کر رہے ہیں میں نہیں کہتی کہ دنیا کے لئے تیار نہیں کرنا چاہیے انہوں نے دنیا میں رہنا ہے انہیں دنیا کے لئے تیار کرنا ہے لیکن کیا اس درجے کا یا اس سے بڑھ کر آخرت کے لئے بھی تیار کر رہے ہیں اور وہ اگزامپل جو میں ابھی ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بگل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ کی قبر ہے ان کے بگل میں عمر رضی اللہ کی قبر ہے میں کہہ رہی تھی وہ کیوں اتنے قریب ہے کیونکہ وہ آخرت میں بلیو کرتے تھے اور جیسے وہ سابقون آگے آگے بھاگنے والے تھے ہمیں ان کو فالو کرنا ہمیں اپنے صحابیوں کو دیکھنا ہمیں اپنے انبیاء اس کو دیکھنا وہ کیا کرتے تھے سازہ ایک تو یہی کہ اس آیت کے فوراں بات بتا دیا گیا کہ جس چیزوں میں لگے ہوئے اس کو چھوڑ کے اس چیزوں کی طرف چلے جاؤ لیکن ساتھ میں ایسے لگتا ہے کہ ایک سٹرگل ہے اور ایک پل اور پوش کا ایک سٹرگل ہو جیسے دنیا ہمیں کھینچ رہی ہے پل کری ہے مائگنٹک فورس کی طرح اور ہمیں اس کو دھکے دینا ہے بار بار اور یہ پروسیس ہوتا ہے میں خود یہ فیل کرتی ہوں کبھی کبھی اس چیزوں میں لگایا ہے یہ خیال آتا ہے کہ کس چیز میں ٹائم لگا دیا میرا سارا ٹائم چلا گیا تو وہ ایک کانسٹنٹ کوشش جب تک نہیں ہوگی تو وہ ہو نہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہی دوکے با شیطان تو ہمارے ساتھ ہے ہی ہے میں سوچے دیں خالہ کا کتہ بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ نے گناہ کس کا درجہ خالہ کا بہت بڑا درجہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ خالہ جو وہ ماں کی طرح ہے اور یہ کہ بہرار ہمیں اپنے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ نیک سنو اب سب لوگ اپنی خالہ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں اور کچھ نہیں تو دعا ضرور کریں پہلے اپنے والدین کے لیے پہلے ان کے لیے پیسہ خرج کرنا اور آپ اپنی ایک بہن کے لیے بھی دعا کریں وہ پاکستان گئی ہیں اور وہاں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کافی زیادہ انجرٹ ہیں وہ ٹرائبل بھی نہیں کر سکتی کیا وہ تو نہیں کہ یہاں باٹھتی تھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کو صحت دے میں ہی سوچتی ہوں کہ ہم یہ باتیں پڑھتے رہتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کس وقت کونسی تکلیف آ جائے بس میں یہ بات کہ ابھی آپ نے خرج کرنے پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر دے تو آپ دین پہ خرج کریں نماز آئے نے ابھی یہ شادی کی مویشہ سب نے دیکھی ان کی ویڈیو پہ آئی تھی میں پاس بھی اتنا انہوں نے پیسہ لگایا ہے پور پتیوں پہ واقعا ہے میں کہتی ہیں چلو وہ تو جو بھی کر رہے ہیں انہوں نے تو قرآن نہیں پڑھا انہوں نے تو دین نہیں پڑھا لیکن ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں دین پڑھ رہے ہیں ہم لوگ اپنا بھی جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں کھڑیں ہماری سٹینڈنگ پیس کی اصول پہ چلیں سٹینڈ لیں پکا رکھیں اپنے آپ کو اگر آخرت یاد رہے گی کہ مجھے وہاں کے لئے کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کی ساری نکتہ نظر یہ بدل جائے گئے جب ہمیں دنیا کے رون کے اپنی طرف کھیشتی ہیں تو ہم بھی چھلانگ لگا لیتے ہیں اصل میں نا ہمیں اللہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے ہمیں یہ بھول لیاتا ہے کہ اللہ تعالی کیا کہیں گے یہ یاد رہتا ہے لوگ کیا کہیں گے سارا ڈر ہی لوگوں کا ہے یہی تو ایمان میں خلل ہے اسلام علیکم بارک سکتا I just wanted to say جو recent situation with the virus جو حرم کو بند کیا گیا just for cleaning purposes temporary تو میں جب وہ دیکھی تو مجھے تھوڑا ڈر لگا تو personally تو I just wanted to share that experience so when I reflected when I was looking at a live presentation وہاں کا تو وہاں پہ بالکل خالی تھا مجھے ایسا ڈر لگا کہ اگر اللہ چاہا تو کوئی بندہ پاس بھی نہیں آسکتا right the Kaaba whatever the reasons are تو I was reflecting now آپ جب بتا رہے تھے کہ توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں تو اتنا مجھے ایک similarity لگی کہ دنیا والوں نے روک دیا تو ہم اس چیز سے محروم ہو گئے ہم کابی کے طرف جانے سکتے تو میں نے جب دیکھا تو میں نے I prayed right away کہ اللہ مجھے پلیز اپنے اپنے گھر بلالے وہاں پہ مجھے جانا ہے کوئی روکے نہ ہم کو کیونکہ we take this for granted کہ چلو next year کر لیں گے عمرہ next year کر لیں گے حج اللہ ہی جانتا ہے جب اللہ کا بلاوا آتا ہے بالکل وہاں کے لیے بھی اور اور بھی نیکی کے جو بواقع ہیں اللہ ہماری رکابٹیں دور کر دے تاکہ ہم ان سے محروم نہ رہیں وہاں جا کے بھی بخشش ہوتی ہے اور قرآن کلاسیز میں آکھے بھی جو اس وقت میسر ہے اس سے فائدہ اٹھا لینے چاہتے ہیں this is the time in other words this is the time بالکل time سے وقت سے سازا ایک چھوٹی سی بات میں شیئر کرنی تھی کہ مجھے پہلے بہت ایک دفعہ وہ تھا کہ جسی میرے پاس نے گولڈ کا کڑا ہونا چاہیے مجھے کوئنسڈنٹلی ایسے وہ پیسے مل گیا تو مجھے تھا کہ میں کڑوں تو میں نے فرسٹ ٹائم اس وقت آپ کا لائیو لیکچر تھا اور میں نے ایکسٹر ایسے پیسے ملتے سیلری میں تو بونس جیسے کہتے ہیں تو میں نے اس کے لیے رکھا تو مجھے شوق تھا تو مجھے موقع ملے آپ کی لائیو کلاس اٹینڈ کرنے کا وہ دبائی میں تو اس وقت میں کچھ اسی طرح کی آیات چل رہی تھی اور میں نے اسی طرح آیات اور میں آپ کو کنٹیو سے ایسے ابزورف کر رہی تھی تو میں نے کہا اتنا نالج نو جیلری نو میک نو نتھیں تو مجھے اپنی سوچ پر اتنی شرمندگی ہوئی اور الحمدللہ اس دن سے لے کر الحمدللہ ان چیزوں سے ایسا وہ موڈل بنانے میں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اور وہ جو خود پریزنٹ کر رہے ہیں how much we are listening and understanding and following کہ یہاں بیٹھ کے باتیں کر کے تو I mean it's fine but how we are implementing what you are teaching us that I think it makes a lot of difference اور اس سے زندگی اتنی آسان ہوئی کہ جیسے آپ نے کہا کھاون پر کوئی بوجھ نہیں ہے بس اعتدال میں رہیں بلکل ختم نہ کر دیں اعتدال میں رہیں سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلمو انم الحیات الدنیا لعب ولهم وزینة وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب القفار نباته ثم يهیج فتراه مصفرا ثم يهیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفی الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحیات الدنیا مصفرا الا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سابقوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض اعدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخدون ويأمرون الناس بالبخ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز